اسلام علیکم ویڈرز آج میں آپ کے ساتھ کیمہ علو کی ریسیپی شیئر کروں گی جس کے انگریڈینٹس یہ ہیں کیمہ ہوف کے جی دو بڑے علو کیوبز میں کٹے ہوئے دو پیاز لینے ہیں دو ٹیماتر لینے ہیں جن کا پیسٹ پھلا لیا ہے تین گوینجلیز لینی ہیں 5-6 ٹیبل سپون آئل لینا ہے 2 ٹی سپون اپنے گھڑائی مسالہ لینا ہے 1 ٹی سپون حلدی لینی ہے 2 ٹی سپون بھرامیش لینی ہے اور نمک آپ نے حسب زائے کا استعمال کرنا ہے 2 ٹی سپون لیسن اندروں کا پیسٹ یوز کرنا ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا بناتے کیسے ہیں سب سے پہلے ایک پتیلے میں آپ نے آئل ڈال لینا ہے 5-6 ٹیبل سپون اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس میں اپنی کٹے ہوئے جو پیاس تھے وہ ڈال لیں کٹے ہوئے پیاس جالنے کے بعد آپ اس میں چمت چلائیں پیاسوں کو ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے آپ کنٹینیوزلی اس میں چمت چلاتے رہیں گے تو پیاس برابر براؤن ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں کنٹینیوزلی چمت چلا رہی ہوں دیکھیں میرے پیاسوں کا کلر آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیاس اس وقت براؤن ہو جکے ہیں اب میں ان پیاسوں کو نکال لوں گی کیونکہ مجھے اس کا پیسٹ بنانا ہے اور پیسٹ بنا کے اس کو پھر ہم کیوے میں ایٹ کریں گے یہاں بھی ہم پیاس نکال کے ان کو گرائنڈ کر لیں گے آپ اچھی طرح سے سارے پیاس نکال لیں کہ تیل میں کوئی پیاس باقی نہ رہے اب اسی آئل میں آپ نے 2 ٹی سپون لسن اندرک کا پیسٹ ڈال لینا ہے یہ میں شروع میں آپ کو انگریڈینٹس میں دکھانا بھول گئی تھی تو اب آپ نے اس کو اس ٹائم پہ آئل میں ڈالنا ہے اور اس کو لائٹ ڈراؤن کرنا ہے آئل گرم ہوگا اس لئے آپ نے آج بلکل لو کر دینی ہے کیونکہ اگر آپ گرم آئی تیل میں ایک دم سے ڈال دیں گے تو وہ چل جائے گا دیکھئے لسن اندرک کا کلر چینج ہو رہا ہے اب اس میں آپ نے اپنے پیازو کا پیسٹ ڈال لینا ہے میں نے پیازو میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تاکہ اس کا اچھی طرح سے پیسٹ بن جائے اب اس میں اپنے ٹیماتر ڈال لینا ہے تین ادر جن کا آپ نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا اب اس میں نمک ڈالنا ہے ہزبزائک کا جتنا آپ لوگ کی فیملی میں پسند کرتی ہیں دھرمیج ڈالنی ہے میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتا چکی ہوں ہلدی ڈال لی ہے یہاں ہم نے کڑھائی مسالہ ڈالنا ہے کڑھائی مسالے سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی اس لیے ہے کہ پیاز اور ٹیماتر کا جب ہم نے الگ الگ پیسٹ بنایا تھا تو اس میں میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیا تھا تک کہ پیسٹ بلکل اچھی طرح بن جائے اس طرح ہوگا اس کا پانی آپ نے اچھی طرح سکانا ہے اور مسالے کو بھون لینا ہے کہ اس میں سے تیل الگ ہو جائے بھوننے کے بعد آپ مسالے کی شکل کو جیسی ہوگی کہ اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح میں اس کو بھون چکی اس کا تیل الگ ہو چکا ہے اب آپ نے اس میں اپنا کیمہ ایٹ کرنا ہے میں یہاں بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح آپ نے چمچ چلانا ہے کہ کیمہ اور مسالہ بلکل مسالہ کیمہ میں ایڈ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں چمچ چلاتی رہوں گی جب تک یہ بلکل ایک جرسے نہیں ہو جاتے آپ اس میں چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر چکن کا کیمہ جلدی کل جاتا ہے تو اس میں اپنا پانی ایڈ نہیں کرتے میں نے اس میں آکر پانی بھی ایڈ کیا ہے کافی تو چکن کا کیمہ تو بہت جلدی بن جاتا ہے اور سیم ریسپی ہے آپ چکن کا کیمہ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اچھی طرح مکس ہو چکا ہے یہاں پہ کیمہ اور مسالہ اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور اس پہ ہم نے لیڈ رکھ دینی ہے تاکہ کیمہ اچھی طرح گل جائے 5-10 منٹ بعد آپ نے لیڈ اٹھانی ہے آپ دیکھیں اس کے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے آنج آپ نے میڈیم رکھنی ہے تاکہ یہ جلے بھی نہیں ہے اپنے ٹائم ٹو ٹائم اس کو چیک کرتے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اس میں کیمہ میں بلکل پانی نہیں رہا آپ نے اس کو بھون لینا ہے اس کو بھون لے کے بعد آپ نے اس میں آلو ایڈ کرنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اچھا طرح بن چکا ہے اب میں اس میں کیومٹ میں کٹے ہوئے میرے آلو تے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں آلو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھا طرح مکس کرنا ہے آلو کھلنے کے لیے ہم اس میں دوبارہ بھانی آئٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو مکس کر رہی ہوں یہاں علو اس میں مکس ہو چکے ہیں اب آپ اس میں پانی ایڈ کر دیں گے میں اس میں دو گلاس پانی ایڈ کروں گے پہلے ایک گلاس پانی ایڈ کروں گے اب آگے اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایک اور گلاس پانی ایڈ کروں گے کیونکہ علو مجھے اچھی طرح کے لے ہوئے چاہیے اب آپ نے اس پہ لیڈ رکھ دینی ہے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر دینا ہے میڈیم آج پہ اس کو ٹین منٹس آل موسٹ رکھنے کے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے علو مجھے لگ رہا ہے کہ بلکل گل چکے ہیں ابھی میں اس کو چیک کر لیتی ہوں ایک تفاہ دیکھیں میرا علو بلکل گل چکے ہیں اچھی طرح آپ کے فیملی میں اگر بھنا ہوا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کا پانی بلکل ڈرائے کر لیجئے میری فیملی میں تھوڑا سالن والا پسند کرتے ہیں تو میں اس کا پانی بلکل ڈرائے نہیں کروں گی اتنی کنسسٹنسی میں اس کی رہنے دوں گی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسا ہے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا ہے ضرور ریسیپی ٹرائے کریں میری فیملی میں سب کو بہت پسند آیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو سب کو بہت پسند آئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی